تقریر سے پہلے ہے میں اپنے رب کی بارگاہے بے کسپناہ میں شکرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں ہر بوڑے آدمی کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ جس مشن کو میں بڑھا رہا ہوں میرے بعد کیا ہوگا میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا خطیب زیشان اللہمہ امید القادری کا خطاب کا کچھ حصہ سنا سبحان اللہ اور جس محبت کا جام آپ کو پلا رہے تھے شراب محبت پلاتے جا رہے تھے آپ پیتے جا رہے تھے مگر نہ کنی زندہ بات جیسا نام ہے امین سنیت کی امانت کی حفاظت میں لگے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک ایسے علماء ہماری جماعت میں ہے ہمیں کوئی تحفظ ناموس رسالت کی لئے جمع نہیں ہونا تحفظ ناموس رسالت کی گارنٹی ایسے ہی علماء حق کی وجود سے ہے کہا سبحان اللہ یہ امین القادری امانت بھی بات رہا تھا اور غوث آدم کا فیضان بھی بتا رہا تھا سبحان اللہ میں نے سوچا اب میں گھر کل بھی مر جاؤں تو میرے گھر کا نقصان ہوگا سنیت کا نقصان نہیں ہوگا اللہ آپ کو سلامت رکھو بلائی جیمیلال ہو جاتا ہے کیونکہ میں اپنے کو منوانے تو کبھی نکلا نہیں اپنے کو منواتا تو آج کہاں ہوتا میں تو سنیوں کو سنیت بتانے نہیں کرتا سبحان اللہ میرے والد یہ بزرگوار حضور محدیس آدم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کوئی قادریوں کا پیر ہے کوئی چشتیوں کا پیر ہے کوئی نقص بندیوں کا پیر ہے کوئی سوہروردیوں کا پیر ہے فردوسیوں کا پیر ہے کوئی تیفیوریوں کا پیر ہے کوئی اشرفیوں کا پیر ہے کوئی رزویوں کا پیر ہے الحمدللہ میں سنیوں کا پیر ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور غازی ملت سبحان اللہ تو ہماری پیدائشی ذہنیت یہ ہے کہ سنیت پہلے اشفیت بعد میں ہاں ہاں کیا بات سنیت پہلے رضویت بعد میں کیا بات اور جب سنیت ہی پر کوئی بولتا ہوا ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ امیر القادری نہیں بولا سنیت کی آواز بولا ہاں ہاں سبحان اللہ زندہ بات سبحان اللہ اللہ اکبر آپ مائز رکھ دیجئے یہ بلا وجہ سبحان اللہ کرتے ہیں ایک سبحان اللہ کہیں اور یہ ہزاروں سبحان اللہ جب تقریب شروع ہوگی تب آپ لوگ ناوہ شروع کریں ابھی تو میں اس حال تشکر کر رہا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں مولا چالہ ان کے علم میں عمر میں برکت سبح فرمائے اور یہی ذرا دین و سنیت کا کام کرتے رہے ہیں